بلٹن میں شامل کریں گے سب سے پہلے وزیراعظم کے انتخاب کے حوالے سے خبریں کون ہوگا وزیراعظم ہاؤس کا نیا مکین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 23 وزیراعظم کا انتخاب آج ہونے جا رہا ہے اس مقصد کے لیے قومی اسمیلی کا اہم اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا وزارت عظمہ کے لیے مسلم لگ نون کے میاں شہباز شریف اور پیپلز پارٹی جے یو آئی سمیت سابق متحدہ اپوزیشن میں شامل تمام جماعتوں کے علاوہ متحدہ قومی مومنٹ اور پی ٹی آئی کے منہر پراکین کی حمایت حاصل ہے بلکل کون ہوگا وزیراعظم ہاؤس کا نیا مکین ملک کے 23 وزیراعظم کا انتخاب آج ہی کے دن ہوگا قومی اسمیلی کا اہم اجلاس آج دوپہر دو بجے ہونے جا رہا ہے وزارت عظمہ کے لیے مسلم لگ نون کے میاں شہباز شریف اور پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی مدد مقابل ہیں اور رخ کرتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کا جہاں آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی جگہ نیا وزیراعظم کون ہوگا اچکن شہباز شریف پہنیں گے یا پھر شاہ محمود قریشی فیصلہ آج ہوگا بڑے جمہوری مارکے میں نمبر گیمز کیا ہیں کس نے کیا تیاری کی ہے یہی جانیں گے اسلام آباد کے نمائندے سردار عبدالحمید ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالحمید بتائیے گا شہر اقتدار میں کیا محول دیکھ رہے ہیں جے بالکل آج سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کی کامیابی اور ان کو عوضے سے اٹھائے جانے کے بعد آج قومی اسمبلی ملک کے 23 میں وزیراعظم کا انتخاب کرنے جا رہی ہے اور یہ اہم ترین اور تاریخی دن ہے دو بجے دوپیر کو جو ہے وہ اجلاس بلائے گیا ہے آج یہ جہاں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس میں 23 میں وزیراعظم کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا اس وقت جو صورتحال ہے نمبر گیمز کی وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی مجموعی ایوان جو ہے تین سو بیالیس پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ایک سو باتر ووٹ حاصل کرنے والا وزیراعظم ہوتا ہے اور جو ہی وزیراعظم منتخب ہوتا ہے اس وقت جو پوزیشن ہے متاہدہ اپوزیشن جس طرح آپ نے دیکھا کہ واضح ایکسریت کے ساتھ عمران خان کو فارق کرنے میں کامیاب ہوئی اور ان کے ایک سو چارتر ووٹ تھے جبکہ ان کو چاہیے تھے ایک سو باتر اور اب اس وقت جو اپوزیشن کے پاس نمبر گیمز ہے وہ تقریباً ایک سو پچھتر ہے ایک امیدوار جو ہے وہ بیمار ہیں اگر وہ بھی موجود ہوتے اکوال محمد علی جن کا تعلق ایم کیو ایم سے تو یہ ایک سو پچھتر کے قریب بن جاتے ہیں لیکن وہ چونکہ شدید حلیل ہیں وہ پچھلی بار بھی ووٹ اپنا کاسٹ نہیں کر سکے تھے اور آج بھی امکان نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں گے اور ووٹ کاسٹ کریں گے لیکن آیاز صادق جو ہے وہ چیئر آف پینل آف چیئر تھے اس دن اور اسمبلی کی کاروائی کلا رہے تھے اور اس وقت ایک سو چورکتر ووٹ ہی متعضی اپوزیشن کے تھے اور آج امید ہے کہ ایک سو پچھتر ووٹ جو ہے کیمبل کے تیج سے وزیراعظم کا انتخاب آج ہوگا شہباز شریف اور شامیمت قریشی مردے مقابل ہیں دو بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے سردار ہمید یہ بتائے گا سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا صورتحال ہے سیکیورٹی جی بالکل سیکیورٹی کے وسیطرین انظامات کیے گئے ہیں آپ فوٹیجیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامباد پولیس اس کے ساتھ ساتھ بیرونی سیکیورٹی جو پارلیمنٹ ہاؤس کی ہے وہ رینجرز کے سپورت ہے اور کمانڈوز اور دیگر جو سبل پارچاجات میں سیکیورٹی الکار بھی مختلف مقامات پر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ تائنات کیے گئے ہیں جیسے یہ اجلاس ہوگا تو یہ کاروائی آگے بڑھی گی اور آج ملک کے 23 وزیراعظم کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا اور متحدہ اپوزیشن کے جی ملک کے 23 وزیراعظم کا انتخاب آج ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا اسی حوالے سے سیکیورٹی بھی ہائی الٹ ہے تفصیلات بتا رہے تھے سردار حمید آپ بہت شکریہ آپ کا اور پاکستان کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے قومی اسمبلی میں ووٹنگ آج ہوگی وزیراعظم کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے جانتے ہیں اسناوباز سے بیزاد سلیمی کی اس ریپورٹ میں قائد ایوان کو قومی اسمبلی میں موجود مجموعی عراقین کی تداد کی اکثریت کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے قومی اسمبلی کے 342 سرکان کے ایوان میں وزیراعظم کو منتخب ہونے کے لئے 172 ارکان کا اعتماد حاصل ہونا ضروری ہے قومی اسمبلی میں نئے قائد ایوان کا انتخاب سپیکر کی جانب سے کرایا جاتا ہے ووٹنگ شروع ہونے سے قبل سپیکر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرتا ہے سپیکر ارکان اسمبلی کو الگ الگ لابیوں میں جانے کی ہدایت کرتا ہے جس کے بعد ارکان متلکہ لابیز میں چلے جاتے ہیں جہاں قومی اسمبلی میں موجود عملہ لسٹ میں ارکان کے ناموں کے آگے نشان لگاتا ہے اس کے بعد ایوان میں گنتی کی جاتی ہے گنتی کے بعد سپیکر منتخب قائد ایوان کا اعلان کرتا ہے اگر امیدوار دو سے زیادہ ہوں اور کوئی امیدوار وزیراعظم کے انتخاب کے دوران واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے تو رائے شماری میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے دو امیدواروں کے درمیان دوبارہ مقابلہ کرایا جاتا ہے جس میں ایک سو بہتر ارکان کا ووٹ حاصل کرنے والا ایوان کا قائد بن جاتا ہے اگر وزیراعظم کے لیے ایک ہی امیدوار ہو تو سپیکر بلا مقابلہ اس کے کامیابی کا اعلان کرتا ہے بہزاد سلیمی نیوز ون اسلام آباد سابق وزیراعظم امران خان کی حمایت میں ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کار کنان نے مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالیں مظاہروں اور ریلیوں میں خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہوئی مظاہر میں لیبرٹی چوک پر پی ٹی آئی کے کار کنان کی بڑی تعداد نے امران خان سے یک جہتی کا اظہار کیا اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں بھی پی ٹی آئی کے کار کنان نے مظاہرہ کیا جبکہ راول پنڈی میں لیاقت باغ پر مظاہرین موجود رہے دکی میں نکالی گئی ریلی میں کار کنان نے امران خان کے حق میں نارے لگائے ایفت آباد میں تحریک انصاف کے کار کنان کی جانب سے بڑا مظاہرہ کیا گیا امران خان کو ہٹائے جانے پر میر پرخاص اور ٹنڈو محمد خان میں بھی پی ٹی آئی کار کنان نے احتجاج کیا اٹک حارون آباد چکوال سرائے آلم کیر مرید کے سرگودہ میں تحریک انصاف کی جانب سے مساہرے اور احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا سابق وزیر آسم عمران خان نے امریکی حمایت سے رجیم چینج کے خلاف نکلنے کے لیے عوام کا شکریہ آدھا کیا بلکل اور اپنے ٹوئٹ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک گھر میں پاکستانی سڑکوں پر نکلے پاکستانی عوام اور اوبرسیز پاکستانیوں نے حکومت کی تبدیلی کو مسترد کر دیا عوام نے امریکی حمایت سے حکومتی تبدیلی کے خلاف جذبات کا اظہار کیا وزیر آسم کے لیے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار شہباز شریف نے کابینہ کی تشکیل کے لیے اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی ہے کابینہ میں مسلم لگنون کے بارہ اور پی برس پارٹی کے ساتھ وزراء ہوں گے ذراء کے مطابق جی ایو آئی فے کو چار ایم کی ایم کو دو بی این پی منگل اے این پی جمہوری وطن پارٹی اور برلوچستان عوامی پارٹی کو ایک ایک وزارت دی جائے گی شاکر سولنگی ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے شاکر سولنگی اپڈیٹ کیجئے گا شاکر سولنگی میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو اپڈیٹ کیجئے گا متحدہ اپوزیشن کے امیدوار شہباز شریف نے کابینہ کی تشکیل کے لیے تحادیوں سے مشاورت شروع کر دی ہے کابینہ میں مسلم لیگ نون کے بارہ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وزراء ہوں گے ذرائع کی مطابق جی ایو آئی فے کو چار ایم کی ایم کو دو بی این پی منگل این پی جمہوری وطن پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک ایک وزارت دی جائے گی بلکل وزیر آزم کے لیے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار شہباز شریف نے کابینہ کی تشکیل کے لیے تحادیوں سے مشاورت شروع کر دی ہے کابینہ میں مسلم لیگ نون کے بارہ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وزراء ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں تاخیر کے خلاف نون لگی امیدوار حمزہ شہباز کی درخواست پر لاہور ہائے کورٹ میں سمات چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے فریقین کو مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی ہے اور ہدایت کرتے ہوئے سمات آج دو پہر دو بجے تک ملتبی بھی کر دی ہے چیف جسٹس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور حمزہ شہباز کے وکیل آزم نظیر تارر سے کہا کہ فریقین ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر میں بیٹھ کر کسی نتیجے پر پہنچے کہا ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر دکھ ہے چیف جسٹس کا مزید بھی یہ کہنا تھا کہ دس روز ہو گئے الیکشن نہیں دو چار دن میں الیکشن کرا لیے جائیں دوران سمات حمزہ شہباز کے وکیل آزم نظیر تارر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ پنجاب اسیملی میں بھی معاملات خراب ہیں سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ معاملہ صبح حکومت کا ہے وہاں لے جائیں پیچی آئی کے ناراض رہنما جہانگیر ترین سولہ اپریل کو لندن سے پاکستان واپس پہنچیں گے پندرہ اپریل کو وطن واپسی کی ٹکٹ بک کروا دی گئی جہانگیر ترین وطن واپسی پر اپنے گروپ کے عراقین سے ملاقاتیں بھی کریں گے ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیچی آئی کے ناراض رہنما متحدہ آپوزیشن کے رہنماوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی اور یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سابق وزیر آزم عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ارکان نے کھڑے ہو کر عمران خان کا استقبال کیا آمد کے موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ عوام کے پرامن احتجاج پر کیا کہیں گے جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ عزت اللہ دیتا ہے سابق وزیر آزم عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ارکین نے کھڑے ہو کر عمران خان کا استقبال کیا عوام کے پرامن احتجاج پر کیا کہیں گے صحافی کا سوال جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ عزت اللہ دیتا ہے سابق وزیر آزم عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ارکین نے کھڑے ہو کر عمران خان کا استقبال کیا ہے متحدہ پوزیشن نے وزریعالہ خبر پختون خواہ کی خلاف تحریک عدم واپس لے لی ہے نون لیگ رکن اسیملی صوبیہ خان نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن صوبائی حکومت گرانا نہیں چاہتی ہے تحریک عدم اعتماع جمع کرانے کا مقصد صوبائی اسیملی کو تحلیل ہونے سے بچانا ہے انہوں نے باضح کیا کہ صوبائی حکومت اسیملی تحلیل نہ کرنے کی اکندہانی کرائے تو تحریک واپس لے سکتے ہیں متحدہ اپوزیشن کو اپنی تعداد معلوم ہے لاہور کی خصوصی عدالت نے الاربیہ اور رمضان شگر ملز کی منی لانڈرنگ کیس میں نامزد بزیرعظم شہباز شریف اور ان کے صاحب ساتھ حمزہ شہباز کی عبوری زمانتوں میں ستائیس سپریل تک توسی کرتی ہے اور آئندہ سماعت پر فاریکین کی وکلہ سمیت ملزمان کو دوبارہ سے طلب کر لیا گیا ہے سپیشل سینٹر کورڈ میں کیس کی سماعت شہباز شریف کی طرف سے حاضری معافی کی درخواست جمع کرائی گئی جس میں بتایا گیا کہ شہباز شریف اسلام آمباد اسمبلی جلاز کے باعث آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے استداء ہے کہ حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے عدالت نے شہباز شریف کی ایک روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی حمدہ شہباز نے پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کرائی عدالت کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ آج ایف آئی اے کی خصوصی ٹیم پیش نہیں ہو سکتی ایف آئی اے کے خصوصی پروسیکیوٹر کے پیشنا ہونے کے باعث مزید کاروائی نہ ہو سکی عدالت نے کیس کی مزید سماعت ستائیس اپریل تک ملتوی کر دی موسیقی 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 عدالت نے شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی اور بوری زمانتوں میں بھی ستائیس اپریل تک توسی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ملت زمان کو وکلا سمیت دوبارہ طلب کر لیا ہے کیمرامین محمد شاہد بشید کے ساتھ محمد فیصل خان نیوز وان لاہور انہوں نے کہا کہ اتوار کو فائلیں بدلتے رہے تاکہ فرد جرم نہ لگے اسٹیپلشمنٹ کو سوچنا چاہیے یہ چہرے قوم دیکھنے کو تیار نہیں اس موقع پر قائموں استیفے دینے چاہیے نہ لگے سیاست اب شروع لیے اب ان کو پتہ لگے گا کہ کتنے بیس کا سو ہے اور وہ کرپٹ لوگ کل اتوار کو یہ فائلیں بدلتے رہے ہیں آج ان پر فرد جرم نہ لگے یہ بارہ بارہ عرب روپے کے کیسز اسٹیپلشمنٹ کو سوچنا چاہیے فوج کو سوچنا چاہیے کہ وہ چہرے جن کو قوم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے اتوار کے دن اپنی بیروکریسی کا سارا لے کے فائلیں بدلتے ہیں اور میں نے کل پرائم میسٹر کو کہا تھا پہلے بھی میری باتیں نہیں سنی گئی کل تقریبا تقریبا یہ فیصلہ تھا کہ ہم آج استیفہ دائیں گے میں اب بھی قائموں تین دن کے لیے عمرے بجاؤں گا چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا نہیں اور اگر یہ امپورٹڈ حکومت قائم رہ گئی تو میرا نام شباز شریف رکھ دینا شیف صاحب یہ بتائیں اب آمی مسلم دیکھیں استیفہ دے گی آپ کو اور سب سے پہلے دیں ادھر تحریک انصاف کے رہنمہ حماد ازر کہتے ہیں کہ رات کو عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا یہ صرف ٹریلر تھا سازشیں ناکام ہو گئی ہیں صحافی کے اسمبلیوں سے استیفہ کے سوال پر جواب دیا کہ فیصلہ کر لیا ہے مزید پیشرفت اجلاس میں کی جائے گی امید رکھتے ہیں سر آج مقابلہ جو ہو رہا ہے یہ سب سیکنڈری ہو چکا ہے رات کو عوام نے فیصلہ سنا دی ہے عوام نے اپنا ٹریلر دے دی ہے اسمبلیوں سے ناکام ہو گئی ہیں یہ جو چند ہفتے حکومت چلانے کی بات کر رہتی ہے اب چند دن بھی نہیں چلتا تو یہ بتائیں کہ استیفہ دے رہے ہیں آج کو میں ابھی جلحال تو ہمارا یہی فیصلہ ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اس میں ہم جا رہے ہیں آپ سمیتے ہیں نیا بوران کھڑا ہو گا بوران کیا کھڑا ہو نا اس ملک میں فورن بیکٹ فو ہوا ہے بھائی میرے اور رات کو آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں کیا ہوئے ہیں لوگ ساری ایک رقم کی گئی اور یہ ابھی صرف ایک ٹریلر تھا کاروباری دنیا سے خبری ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست دیزی کا رجان دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار پانس سو پوائنٹس کا اضافہ ریکارٹ کیا گیا جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس میں تالیس ہزار نو سو پوائنٹس کی حد عبور کر گیا بات کریں کچھ مہنگائی کی تو رمضان المبارک کے نو روزے گزر گئے لاہور میں مہنگائی کے وار کم نہ ہو سکے انتظامیہ دعووں کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ تیل، گھی، آٹا، سبزیوں اور پھل کی قیمتوں میں اضافہ نے شہریوں کا گزر بسر مشکل کر دیا ہے اس وقت ہمارے نمائن میں عدنان خالد برکت مارکٹ میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے عدنان بتائے گے جس مارکٹ میں آپ موجود ہیں وہاں کیاریٹس دیکھ رہے ہیں مہینے میں مہنگائی کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی زہیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کی وجہ سے دن با دن اشیاء کردو نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دالیں، آٹا، گھی، چینی، سبزیاں اور پھل ان تمام چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں اور کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی جبکہ شہریوں سے بھی ہماری بات ہوئی شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ سستا رمضان بزار جو عوام کی سہولت کے لیے لگائے گے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے لگائے گے وہاں پر بھی جو قیمتیں ہیں وہ مارکٹ سے کوئی خاصی کم نہیں ہے اور کوالٹی جو ہے وہ مارکٹ سے کافی ناکس بتائی جاتی ہے جبکہ اس کے علاوہ شہریوں کی جانب سے یہ بھی شکایات کی جا رہی ہے کہ ان سستا رمضان بزاروں میں چینی دو اشناکتی کارٹ کے بغیر نہیں دی جا رہی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک کلو دو کلو سے زیادہ نہیں دی جاتی ہیں اور ان کے ریٹس انتظامیہ ان تمام معاملات کو کس طرح سے قابو پاتی ہے اور مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرتی ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت اب آنے والی حکومت یا پرانی حکومت یا انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تو اس کے لیے انہیں دھوز اقتماد کرنے ہوں گے جی ملتان کا رخ کر لیتے ہیں رمضان و بارک کی دوران فالوں کی روز بروز بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر کر رکھ دیا ہے انتظامیہ گرہ فروشی روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے شہری کہتے ہیں مائے سیام میں پھلوں کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں گلگشت کے علاقے میں موجود نمائندہ نیوز ون یاسر عظیم کی اس رپورٹ میں رمضان و بارک میں پھلوں کی استعمال کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں ملتانویں بھی اس سار پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تقریباً ہر پھل پر قیمت چالی سے پچاس پر اضافہ نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے آئیے ملتان کی شہر سے جانتے ہیں کہ پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کتنا ہوئے اور اس سوال سے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے جب سے رمضان شروع ہوئے تب سے پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں جیسے کہ خربوزہ جو ہے نا سو روپے کلو پچاس روپے کلو تھا تو سو روپے کلو ہو گیا اور سیف جو ہے نا دو سو والے دھائی سو تین سو میں فروقت ہو رہے ہیں جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے پہلے نا کم ریٹ ہوتا ہے بعد میں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ابھی میں یہ لے کے آیا ہوں تقریباً ساٹھ روپے کا پہلے ریٹ تھا رمضان شریف سے پہلے ابھی سو روپے کا ہو گیا ہے تربوز رلیف دینا چاہیے رمضان شریف میں روزہ دار ہوتے ہیں پروڑ زیادہ استعمال کرنے پڑتے ہیں تھوڑا سا تو بندے کو رلیف ہونے چاہیے سستے کرنے چاہیے مگر یہ نہیں کرتے تو باندار اس سے بھی زیادہ مہنگے کر دیتے ہیں تربوز، خجور، کیلہ، سیپ سب کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ انزامے کو چاہیے کہ کمس کمزانو مبارک کے مہنے میں خلو کی قیمتوں کو کنٹرول کیا تاکہ سوالے سے پریشانی شہریوں کو بور نہ ہو سکے کمرا مینکرم شداد کے ساتھ یاسر عظیم نیوز ان ملتاہان ملکم بیک یہ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں دن کے آغاز صحیح سورج آنکھ ہی دکھانے لگا پنجاب، سندھ، خیبر پختون خواہ بلوچستان میں آج بھی موسم گرم اور خوشک رہے گا میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے میدان علاقے شدید گرمی کی لپیت میں رہیں گے پارہ چالی سے پینتالی سکری تک رہے گا شہر قائد میں گرمی کی لہر برکرا رہے گی بلوچستان کے بیشتر ازلا میں بھی موسم گرم اور خوش جبکہ وسیع جنوبی ازلا میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے خبر پختون خواہ میں دیر، چترال، سبات میں شام اور رات کے وقت گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں آئی سی سی نے کروکٹ میں نیوٹرل امپائرز کی واپسی کا فیصلہ کر لیا کرونا بابا کے دوران میں اس بان ممارک کو مرحلے میں ٹیس میچز میں غیر جانبتار آفیشلز ذمہ داریاں نبھائیں گے تہاں ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں مقامی امپائرز پر ہی انحصار جارے رہے گا آئی سی سی کے چیف ایکزیکٹیف کا کہنا ہے کہ جولائے سے پروری دو ہزار بیس تک کرونا بابا کے دوران مقامی آفیشلز نے ذمہ داری انجام دی